اسلام علیکم دوستو حکمت اور دنائی میں حکیم لکمان کا نام صفحہ اول پر آتا ہے آپ وہ حکیم ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے ایک روایت کے مطابق آپ نے ایک ہزار سال کی عمر بھائی آپ اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہے اور آپ نے ان سے علم بھی سیکھا بعض نو کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے اور بعض کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ آپ بنی اسرائیل کے عالی صاحب ایمان تھے آپ ایک بہت ہی پختہ ایمان کے انسان تھے اور اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو بہت علم بکشا اور بے شمار بیماریوں کے لئے شفاہ بنا دیا یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ زمین اسمان کے درمیان کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج حکیم لکمان کے پاس موجود نہ ہو قرآن کی سورہ لکمان میں آپ کا ذکر کئی بار آیا ہے اور قرآن کی سورہ لکمان آیت نمبر بارہ میں آپ کی شان کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے اور لکمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کرتا رہا اے میرے فرزند اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے آپ ساری زندگی لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہے اور ان کے فائدے کے لئے ہر ممکن کوشش بھی کرتے رہے آپ اتنے ذہین تھے کہ بادشاہ یہ انداز سے زندگی گزارنے والے لوگ بھی کئی دن سفر کر کے آپ کی دنائی کی باتوں کو سننے آیا کرتے تھے آپ نے اپنی زندگی میں محنت اور مزوری بھی کی آپ بکریاں بھی چراتے رہے اور کئی سال آپ نے درزی کا پیشہ بھی اختیار کیا ایک دفعہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ تم تو وہی چروائے ہو جو بکریاں چرائے کرتے تھے اور تم اتنے اکل مند کیسے بنے تم نے حکمت کا راستہ کیسے چنا تو آپ نے جواب میں فرمایا ہاں یقیناً میں وہی بکریاں چرانے والا ہوں باتوں میں سچائی اور فضول کاموں سے پرہیزگاری کی وجہ سے میں نے حکمت کا راستہ چنا ایک دفعہ حکمت کی باتیں بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے پاس وہم کے سوائے ہر مرض کا علاج ہے ایک دفعہ حکیم لکمان کے پاس ان کی بہن اپنے بیٹے کو لے کر آئی کیونکہ حکیم لکمان کا بھانجہ ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا حکیم لکمان نے اپنے بھانجے کا معاینہ کیا اور معاینہ کرنے کے بعد اپنی بہن سے کہا کہ اسے گھر لے جاؤ اور گھر لے جا کر اس کی خدمت کرو اس کا بجنا ناممکن ہے یہ سنکر حکیم لکمان کی بہن بہت مایوس ہوئی اور اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے چل پڑی کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد دونوں ماں بیٹا تھک گئے راستے میں ایک گنے کا کھیت آیا اور دونوں ماں بیٹے نے وہاں کچھ دیر بیٹھ کر سانس لینے کا فیصلہ کیا دونوں ماں بیٹا جب کھیت میں بیٹھے تو بیٹے نے گنے کو دیکھتے ہوئے ماں سے ایک گنہ کھانے کو مانگ لیا ماں نے ایک گنہ توڑ کر بیٹے کو دیا اور گنہ ختم کرنے کے بعد دونوں ماں بیٹا گھر کی طرف روانہ ہوئے گھر پہنچتے ہی بیٹے نے کہا کہ مجھے گنہ کھانے کے بعد اپنی طبیعت میں کافی بہتری محسوس ہو رہی ہے اور ماں مجھے ایک گنہ اور کھانا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک گنہ اور کھانے کے بعد میں بلکل ٹھیک ہو جاؤں گا یہ سن کر حکیم لکمان کی بہن حکیم لکمان کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ تم تو کہتے تھے کہ میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن میرا بیٹا تو ایک گنہ کھانے کے بعد ہی کافی بہتری محسوس کر رہا ہے تو حکیم لکمان نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے بیٹے کا علاج ایسے ہونا تھا کہ اگر کسی سام کو مارا جائے اور اسے مانے کے بعد مٹی میں دفنایا جائے اور اس کے اوپر گنے کو اگایا جائے پھر یہی گنہ تمہارے بیٹے کو کھلایا جائے تو تمہارا بیٹا ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن میں نے اس لئے یہ کہا تھا کہ تمہارے بیٹے کا علاج ممکن نہیں کیونکہ اس بار گنے کی فصل تیار ہو چکی ہے اور اگلی بار گنے کی فصل تیار ہونے تک تمہارا بیٹا بچ نہیں پائے گا یہ سن کر وہ عورت وہاں گئی جہاں سے اس نے گنہ توڑ کر اپنے بیٹے کو دیا تو وہاں مٹی کے اندر واقعی میں ایک ساپ کی چمڑی مجود تھی اسی طرح حکیم لکمان کے دور میں ایک نوجوان لڑکا ہوا کرتا تھا جس کے ساتھ ایک چڑیل کو محبت ہوئی اس چڑیل نے ایک خوبصورت عورت کا روپ دھارا اور اس لڑکے سے شادی کی لیکن شادی کے پہلے ہی دن اس نے اس لڑکے کو اپنی اصلیت بتا دی اور کہنے لگی مجھے کشتی میں بیٹھنا بہت پسند ہے کل تم اور میں فلان ندی میں کشتی میں سیر کرنے جائیں گے اور میں تمہیں وہاں مچھلی بن کر دکھاؤں گی اس کے بعد وہ لڑکا حکیم لکمان کے پاس آیا اور ساری حقیقت بیان کر دی حکیم لکمان نے اسے ایک دوا دی اور فرمانے لگے کہ جب تمہاری بیوی مچھلی بنے گی تو اس پر یہ دوا ڈال دینا اس دوا کے ڈالنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے مچھلی بن جائے گی اور بلکل ایسا ہی ہوا تھا اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کے پاس اتنی اقل ہے آپ اتنے اقل مند انسان ہیں آپ نے اتنی اقل کہاں سے حاصل کی تو آپ نے جواب میں فرمایا میں نے اقل بے وکوفہ سے حاصل کی جن کاموں سے وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں اسی طرح جب آپ بکریاں چرایا کرتے تھے تو بکریوں کے مالک نے ایک دفعہ آپ کو ایک بکری دی اور کہنے لگا اس بکری کو زبا کرو اور اس کے گوشت کا سب سے اچھا حصہ لے آؤ حکیم رکمان نے بکری کو زبا کیا اور اس کا دل اور زبان لاکر بکری کے مالک کو دے دی آگلے دن بکریوں کے مالک نے آپ کو ایک اور بکری دی اور کہنے لگا اسے زبا کرو اور اس کے گوشت کا سب سے برا حصہ لے آؤ آپ نے ایسا ہی کیا آپ نے بکری کو زبا کیا اس کا دل اور زبان لاکر بکریوں کے مالک کو دے دی یہ دیکھ کر بکریوں کے مالک نے کہا کہ میں نے تمہیں اچھا حصہ لانے کو کہا تب بھی تم دل اور زبان لائے اور آج میں نے تمہیں برا حصہ لانے کو کہا تب بھی تم دل اور زبان لائے اس کے بعد حکیم رکمان نے جواب میں فرمایا دل اور زبان دونوں بہترین چیزیں ہیں اگر ان میں بھلائی اور شرافت ہو اور یہی بدترین چیزیں ہیں اگر ان میں بھلائی اور شرافت نہ ہو آپ نے اپنے بیٹے کو بھی بہت سی نصیحتیں کی اور کئی کتابوں میں ان نصیحتوں کا ذکر بھی آتا ہے لیکن آپ کی مشہور نصیحتوں کے اندر یہ شامل ہیں کہ اتنا میٹھا نہ بن کہ دنیا تجھے نگل جائے اور اتنا کڑوانا بن کہ دنیا تجھے تھوک دے میں نے ہر چیز کا ذائقہ چکھا لیکن فکر و فاقہ سے کڑوی کوئی چیز نہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں جلد ایسی ہی ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ